ہلو دوستو میں رام دیو آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں نولیج گروزی پر جیسا کہ آپ سبھی تھمنیل دیکھ رہے ہو اچھے ساسی آئی ٹی انسٹیکٹر فائنل ریجلٹ بڑا دھماکہ تو دو ریجلٹ بھئی اب یہ بھی جاری ہوئے ہیں انتظار کے بعد خود کبری آئی پوری جان کر یہ آپ کو اس ویڈیو ملنے والی ہے بھی کونسی کٹیگری کا ریجلٹ آئے ہیں کیا کچھ کٹوف گئی ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لاش تک جرور دیکھیں اور چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو جرور سبسکرائب کریں اور شاہد ہی بیل کا ایکن کو پریس کریں تاکہ اس چینل سے کوئی بھی نئے ویڈیو اپلوڈ ہو تو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو ایک ریجلٹ آپ کا یہاں بھی فائنل ہے ریجلٹ پوشٹ ہے آپ کی مکینک ڈیجل انسٹیکٹر ایڈوٹا ایج بارہ دوہزار انیس کٹیگری نمبر ہے تری اسی اور اس میں آپ دیکھو گے تو بھئی انتالیس پوشٹیں اس میں دی گئی ہیں جرنل کی پندرہ پوشٹیں ہیں اٹھہتر نمبر پر آپ کی کٹ اوف ہے اور جرنل کی ویٹنگ اوے چھتر نمبر پر ہے اسی کی یہاں پر دیکھو کہ پانچ پوشٹ ایک وی اچ اسی ہے اور چار پوشٹ اسی ٹوٹل ایوی ٹھیک ہے یہ آپ کی چھان سٹھ نمبر ہے ویٹنگ چون سٹھ نمبر ہے بی سی اے ستر نمبر پر فائنل کٹ اوف ان کی گئی ہے بی سی اے کی جو ویٹنگ ہے وہ 68 نمبر پر ہے یہ بھئی ساری آپ ڈیٹیل ہے دیکھ لینا اور آج کی ڈیٹ کا بلکل لیٹسٹ بھئی دماغ کا ہے بڑا رجلٹ آپ اس کو مان سکتے ہیں دو رجلٹ آپ کا آئے ہیں دوسری کٹیگری کا رجلٹ ہم آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں بھی آپ کا میکینک ایگریکلچر مشینری انسٹیکٹر ایڈوٹائز بارہ دو ہزار اونیس کٹیگری نمبر ستاسی ٹوٹل اس میں پانچ پوشٹ ہیں جرنل کی جو تین پوشٹ ہیں اس کے لیے بھی 83 آپ کی کٹ اوف گئی ہے اور ویٹنگ بھی بلکل بھئی کٹ اوف اور ویٹنگ دونوں 83 نمبر پر گئی ہیں 80 آپ کا 82 نمبر پر ہیں ویٹنگ ان کی چھتر پر ہیں ایڈوالوز کی ایک پوشٹ تھی 83 نمبر یعنی بلکل بھئی پانچ پوشٹ تھی نورمل سی بات ہے جو کٹ اوف ہے وہ آپ کی ہائی جانی تیہ تھی تو یہ دو ریجلٹ آپ کے ابھی ابھی جاری ہوئے ہیں آج کی ڈیٹا بلکل لیٹس دماغ کا ہوئی اور اب ابھی کچھ ایک ریجلٹ آپ کے پینڈنگ ہے وہ بہت جلد اتصابتہ کے اندر آپ کی جو یہ برتی کا جو ریجلٹ ہے پینڈنگ وہ سارے کمپلیٹ کر دیے جائیں گے اس کے بعد میں جو جوئننگ کا پروسس ہے وہ بچنا ہے اور بھئی جس پرکار جوئننگ آ رہی ہے اسی پرکار بھئی ویڈیو ہم بنا کے آپ کو انفرمیشن دے دیتے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھئی ضرور لائک کریں اور چینل کو بھئی زیادہ سیر ضرور کریں دھنیواد